اسلام علیکم آج سارے پروگرام کا فوکس تو رہے گا عدلیہ کے اندر جو معاملات ہیں الیکشنز کے حوالے سے اور مریم نواز نے جلسے کے اندر ججیز کو جس طریقے سے للکارہ کا لفظ میں استعمال کروں گا للکارہ دو سیٹنگ ججیز بھی اس میں شامل ہیں دو ریٹائر چیف جسٹسز بھی ہیں اور ایک ڈی جی آئی شامل ہیں لیکن سب سے پہلے تو عمران خان کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے چند الفاظ کہنا چاہوں گا کل تک جیل بھرو کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جیل بھرو کرنی ہے بندے پکڑتے کیوں نہیں ہیں ہمارے اور آج احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پکڑے گئے ہیں ان کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں اور زین شاہ محمود قریشی کے لیے آج ہائی کورٹ کے اندر ایک حب سے بیجا میں رکھنے کی درخواست لے کر پہنچ گئے اور یہی صورتحال باقی جگہوں پہ بھی نظر آ رہی ہے ایک تو بہت بڑی تعداد نہیں ہے ان لوگوں کی جو گرفتاری دینے گئے ہوں لیکن اگر گرفتاری دی ہے تو کم از کم ایک روز تو گزاری دیتے اگلے روز صبح ایکل رات جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ابھی ان کو پریزن وین کے اندر ڈال کے لے جایا گیا تھا رائے صبح سے ہائی کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کی جاری ہیں کہ ان کو نکالیں تو اگلا احتجاج عمران خان کا متوقع احتجاج ان لوگوں کی رہائی کے حوالے سے ہوگا کیونکہ تین ایم پیو کے اندر گرفتاری کی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ دن تو اندر گزاریں گے اس سے پہلے رہائی نہیں ہوگی اور بعض جگہوں پہ جہاں پر سرکاری عملاق کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہاں پر قانون کے مطابق کاروائی کامل کا بھی آغاز ہوگا جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل کیسز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ایسے معاملات چلے گئے ہیں جہاں الیکشنز کا انعقاد کیسے ہوگا کون کرے گا کس کا اختیار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور بعض ججز کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر کبھی پبلک ڈومین میں اس طرح بحث ہوئی نہیں تھی جس طرح بہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی سپریم کورٹ کے ججز نہیں یہ سوال اٹھا دیا نہیں تو شاید اتنی اس میں جاننا پڑتی اور کسی کی اوپر کانٹیمٹ پرسیڈنگ کا آغاز ہو جاتا جس طرح سے انٹیریر انیسٹر نے یا پی ایم ایل این سے باقی لوگوں نے ان کا نام لے لے کر پریس کانفرنس کی یا تقریر کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ کسی ایک کونٹیمٹ میں سپریم کورٹ بلائی بلائے لیکن آج جیسے ہی نور اکنی بینچ بیٹھا تو بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز نہیں ایک تو سوو موٹو کے اوپر سوالات اٹھا دیا اور ایک اس آوڈیو لیگ کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیا تو معاملہ اب کہیں سیدھے سادے طریقے سے کسی سلجھاؤ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا بلکہ جتنا آگے چلے گا اتنا زیادہ گہری کھائی ہوتی جائے گی میس بڑھے گا اور بہت سے لوگوں کے اوپر اس کے چینٹے پڑیں گے پھر شاید ہم کسی اس بہرانی کیفیت سے نکلنے میں کامیاب ہوں کوئی آسان رستہ مجھے نظر نہیں آتا ایک انسٹیٹوشنل کلیش والی کیفیت ہوتی ہے نا وہ کھل کھلا کے ہمارے سامنے آئے گی جہاں ایک طرف ایگزیکٹیو ہوگی دوسری طرف جڈیشری ہوگی اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہوگی اسٹیبلشمنٹ ابھی تاک اس طریقے سے آپ اس کا ذکر نہیں سنتے لیکن چاہتے نہ چاہتے اس کے اوپر بھی اس کا اثرات اس کے اوپر مرتب ہوں گے اور آنے والے دن بڑی مشکل ہوں گے پھر ہم کسی صورتحال ایسی کو دیکھیں گے کہ ہمیں شاید شاید کہہ رہوں ابھی بھی کہ شاید حل کی جانب لے جائے آج سپریم کورٹ کے سامنے جب کیس شروع ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ نوے دنوں میں انتخابات کروانے ہیں دیکھنا ہے کہ صوبائی سملیوں کی تحلیل کے بعد تاریخ دینا کس کا اقتیار ہے انتخابات کا مسئلہ وضاحت طلب ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ سب کو سنیں صوبائی سملیوں کے تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جائے عطم انگلہ صاحب نے اس کے اوپر کہا کیونکہ اس کے اوپر ججز نے یہ بھی رائے دی کہ کیا کسی کے کہے کہ اوپر وزیرہ اللہ اسملی ڈیزول کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے جس نے بھی پوچھا جج صاحب نے کہ وہ عمران خان کے کہے کہ اوپر پرویز لائی اسملی ڈیزول کر رہا ہے تو یہ کونسی جمہوریت ہے منڈیٹ لے کا تو اسملیاں بنائی تھی لیکن کیا آئین یہی کہتا ہے اس کے اوپر بھی اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جائزہ لینا ہے لیکن سب سے انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی جب سوو موٹو کا جو اختیار استعمال کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہوئے یہ ڈوگر صاحب سی سی پیو لاہور کے کیس کے اندر دو ججز نے چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو کے لیے بھیجا اس کو ریکمنٹ کر کے اور چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لے لیا تو دونوں دو وہ ججز ہیں جس کے اوپر نون لیگ کے بہت سارے تحفظات ہیں متحر صاحب بھی اس کے حوالے سے بھی اور اجازو لحسن صاحب کے حوالے سے بھی تو وہاں پر جسٹس صاحب جب ایک سوال اٹھا دیں تو اس کے اندر وزن اور پڑ جاتا ہے جسٹس جمال منتخیل صاحب کے اترازات جو ہیں وہ ہمارے سامنے دو سمنیوں کے سپیکرز کی درخواستیں ہیں یہ از خود نوٹس جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے نوٹ پر لیا گیا اس کیس میں چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلائے گیا ہے جو کہ فریق نہیں ہے ان حالات میں میری رائے یہ ہے کہ یہ وان ایٹی فور تری کا کیس ہی نہیں بنتا کچھ آڈیو سامنے ہی ہیں جس میں عابد زبیری کچھ ججیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس بینچ میں شامل دو ججیز پہلے ہی اس معاملے پر اپنی رائے قائم کر چکے ہیں از خود نوٹس لیتے ہوئے دس ایک جو فری ٹرائل سے متعلق ہے اس کو نظر انداز کیا گیا تو یہ سپریم کورٹ کے اندر بحث ہے اس کیس نے کل بھی چلنا ہے اور اگلا ہفتہ بھی روزانہ کی بنیاد پر چلنا ہے اور امید یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جہاں صاف شفاف ہوں گی بہت ساروں کی شفافیت کی اوپر سوالات بھی اٹھیں گے مریم نواز نے ہاتھ جلسے کے اندر جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ اسی کی کنٹینویشن کیس میں آپ کو نظر آئے گا مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی نے ماضی میں دو سٹنگ ججیز کو اس طریقے سے للکا رہا ہو کیونکہ جس نے نام لیا تھا ماضی کے اندر نونلیگ کی حکومت ہوتے ہوگئے ان کو کنٹینٹ کے اندر دانیالوں تلالوں حاشمی صاحب ساروں کو کنٹینٹ میں بلائے گئے ناہل کرتے گئے تو وہ سلسلہ جو تھا اس کو ایکشن اس نے ان کو روکے رکھا کہ اور آگے مت جائیں لیکن ابھی جو آج والی تقریر ہے اور پچھلے چند روز میں سٹنگ انٹیریر نیسٹر رانہ سناولہ نے جو کچھ کہا یا تارڑ صاحب نے جو کچھ کہا تاولہ تارڑ نے اس سے آپ کو ڈریکشن نظر آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے بیانیے میں کسی قسم کی کمی آئے گی نہیں تو پہلا بیان جہاں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ پانچ کون لوگ تھے ان کی تصویر جلسے میں دکھاتی ہیں اور ساتھ نام لے لے کر ان کے مطلق جو الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے سنیے گا آپ کو اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا دکھائیے گا پانچ کا تولہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے جنرل ریٹائر فیض حمید تھا جو جو کمپرمائز جج تھا جو جو کرپ جج تھا چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ساکب نصار ہو بابا زحمت ہو یا وہ اجازو لیسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو عظمت سعید ہو وہ اجازو لیسن یاد ہے نا آپ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا نواز شریف کو نہ ہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں مریم صرف یہاں رکی نہیں ہے بہت آگے گئی ہے آج اور شاید مناسب ہوتا مناسب ہوتا کہ وہ کہتی ہیں کہ جڈیشری کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارے تحفظات اور پھر اپنی بات کر لیتی لیکن وہ نام کو لے کر صرف اس کو نام لے کر آگے نہیں چل پڑی بلکہ اس کو اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ اس ناموں کے ساتھ کیا کیا چیزیں جوڑی ہوئی ہیں اس کی کیا پلوٹیکل کاؤسٹ ہے دکھائیے گا جی عمر اطاب اندیال صاحب سر گودہ کے عوام کو پتہ ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے یہی جسٹس ازازو اجازو لحسن اور مظاہر علی نکوی صاحب نے وہ لاہور میں سی سی او پی او کی ٹرانسفر ہوئی وہ انہوں نے روک دی وہ کیس کا خودی نوٹس لے لیا اور پھر وہ دوگر کو جو عمران خان کا آدمی تھا اس کو واپس لا کے لگا دیا دوگر کا کیس سنتے سنتے بعد الیکشن پر جا پہنچی اور نو میمبر بینچ بنایا اس میں پھر ان دونوں ججز کو ڈال لیا پھر بجائے اس کے کہ ان دونوں ججز کو اتصاب کے کٹیرے میں کھڑا کرتے اس بینچ میں وہ دو ججز جو سینئر موست ہیں ان دونوں ججز کو شاملی کیا ان دونوں ججز کو بٹھا دیا آپ کی ذمہ داری ہے غیر متنازہ بینچ بنانا کیا وہ ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک اور سنوں گا پھر سوال جواب کی طرف آتے ہیں جہاں وہ کہتی ہیں کہ اجازو ریسن صاحب آپ کو پتا ہے کہ ملک کہاں پہنچا میں نے نہیں کبھی سنا کہ کسی نے سپریم کورٹ کے کسی ججز کو پکار کر ایسے بات کی ہو سنائے کہ وہ بابا کرتی ہیں اور آگے کہاں چلتا ہے دوسرا ساوٹ ہے ہمارے پاس کان کھول کے سن لو وہ اسٹیبلشمنٹ جو تمہیں کندوں پر بٹھا کر لائی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ گھر جا چکی ہے اور جو عدلیہ میں سے سہولتکار تم نے ڈھونڈے وہ تمہارے کسی فائدے کی نہیں کیونکہ مریم نواز کو جو بھی چاہے نقصان ہو جائے مریم نواز ان کو ایکسپوز کر کے چھوڑے میں آپ کو آگے چلتا ہوں تو دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ کا حصہ ہمارے پاس ابھی مسنگ لنک ہے ابھی دوبارہ آپ کو وہ بھی پلے کر کے سنواتا ہوں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں ایڈوکیٹ میاں دول صاحب میں پاکستان بار کاؤنسل سے خوش آمدید کہوں گا جی آپ کو اور اس کے علاوہ فیصل وارڈا صاحب سینئر سیاسدہ نے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں فیصل وارڈا صاحب آپ فرمائیے گا اتنا براہ راست اٹیک ہے جو مریم نے حج کی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ نظیم ملک صاحب ایک تو نظیم ملک صاحب یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ جس جگہ پہ ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں تمام سیاستدان کوئی اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہے اور کوئی سپریم کورٹ کو للکار رہا ہے مطلب مریم نواز کی باتیں سننے کے بعد تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ملک کا تباہی ہو رہی تھی اس سے دس گناہ زیادہ مزید تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس سے وصلی جا رہے ہیں کیونکہ جس کا جو مینڈیٹ نہیں ہے وہ اس کے کام میں دخل اندازی دیتا ہے جس کا کام جزہ تک ہے وہ وہیں تک رکھے تو یہ ساری سیچویشنز نہیں آئی تھی جب بھی آپ مینڈیٹ تجاوز کرتے ہیں اب میرا اپنا خیال ہے اعترام کے تحت کہ سپریم کورٹ کو یہ نوٹس اور اگزیکٹیو کے معاملے میں ہمارے ادوار سے لے کے آج تک کچھ جگہوں پہ اگزیکٹیو کا رول ہے اگزیکٹیو کوئی کرنے دیں اگر اگزیکٹیو کا کام بھی جوڈیشری نے چلانا ہے اور جوڈیشری نے اپنا کام بھی چلانا ہے اور سیاست دانوں نے بھی اپنے ڈسپیوڈ نہیں سالف کرنے بدقسمتی سے دیموکریٹک اور وہ بھی جوڈیشری مجانت پر جوڈیشری کو چاوی دیتے ہیں نہیں سر کچھ اگزیکٹیو کے رول ایسے ہیں جس میں جوڈیشری کو اپنی ٹانگ نہیں پسانی چاہیے وہ لے سکتے ہیں نہیں میں آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنوں کو اس قیسٹن میں وہ لے سکتے ہیں کہ سٹیل میل کی پرائیوٹیزیشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ جوڈیشری کا کام نہیں کارکے میں کیا ہوا یا وہ ریکوڈک میں ہمیں پھکی لگی یار ارب ڈالر کی جوڈیشری نے ہمیں اس میں ڈبو دیا اس کو نہیں آنا چاہیے تھا لیکن یہاں الیکشن کی تاریخ ہے آئین کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل پیرانی ہو رہا وہاں ڈسپیوٹ ہے دو آرگن آف دی سٹیٹ آپس میں لڑنے ہیں ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں وہاں سپریم کورٹ کو کودنا چاہیے تھا یا نہیں کودنا چاہیے نہیں سر یہ بدنصیبی ہماری ہے کہ ہم فورس کرتے ہیں باقی اداروں کو کہ وہ اس میں انٹروین کریں اپنی غلطیاں کتائیوں کی وجہ سے نہ یہ وہاں جانا چاہیے تھا اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے تھا ڈیموکرائٹک پارٹیز کے بیچ میں کیونکہ ڈیموکرائٹک پارٹیز کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک لیبارٹری ہے جس کے اندر ٹیسٹ اور ٹرائل ہر وقت چلے آتے ہیں کبھی دھلا کے کالا سوٹ بنا رہے تھے کبھی سفید کبھی نیلا کبھی پیلا شکلیں وہی میری پیدائش سے لے کے آج تک وہی بری شکلیں کرپشن سے بھری بھی شکلیں ہیں بائن لاج بائی فار اس کا حل ہونا بڑا ضروری ہے عام آدمی عام جوان آدمی کو موقع ملنا چاہیے بہت قابل لوگ ہیں پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ بھی سیاستدان میں بھی سیاستدان میری اولاد بھی سیاستدان چاہے میں نکمہ ہوں نا اہل ہوں بیوکوف ہوں گدہ ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں دادا کا نام لگا ہے نانا کا نام لگا ہے خالہ کا نام لگا ہے پوتے کا نام لگا ہے یہ گھٹیا سیاست ختم ہونی چاہیے اور پھر کوئی کمپیٹیبلیٹی کوئی کمپیٹنس ہونی چاہیے کسی انسان کو کسی جگہ پر بیٹھنے کی یہ تھوڑی کال اٹھا کہ میں کہوں ندیم علیک صاحب میں شہدہ شہر والد مجھ پہتا ہوں آپ ہڑ جائیں میں آپ ساتھ انکرشپ جانتا ہوں نہیں نا سر کچھ چیزیں تجربوں سے کام سے ہوتی ہیں آپ کو کہیں گے جہاد اولادوں آپ کیسے جہاد اڑائیں گے پلس یہ جو نام لے لے کے لوگوں کو آپ ٹیک آن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو میں ابھی تک حیران کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر نام لینے کے بعد ابھی تک کوئی سخت کاروائی ارس ورس نہیں ہوا تو اس کا مطلب تو ایک ایک سالک پہ چلتا ہوا آدمی اب یہ بھی ایک اور ادوار بن جائے گا جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کلنگ کیا تھا جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ میں ندیم علیک صاحب پہلی دفعہ اٹیک آیا تھا پہلی دفعہ ہے کئی سالوں پہلے تو انسٹیٹیوٹ کو ریائٹ کرنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ کیونکہ آپ نے ریائٹ نہیں کیا تو تھڑے تھڑے پہ بات شروع ہو گئی جلسے جلوسوں میں بات شروع ہو گئی جس کا دل چاہیا جس کی جو ریجیم ہے اس نے اسٹورہ کر دیا اس نے فیوریٹ کو بچا لیا یہی کام آپ جو ڈیشنی کی ساتھ دیا تو پھر عام آدمی کہا جائے گئے تو خود سینی لنکہ بنانے تیاری کریں سہا ستدان اچھا میاں دو صاحب یہ مثال شاید پہلے ہماری دھرائی گئی ہے تاریخ میں جس طریقے سے ریفرنس بنایا گیا تھا فائز عیسیٰ کے خلاف وہ بھی ایک تاریخ ہمارے سامنے الوی صاحب کے طرف سے ان کو ریفرنس بیجا گیا تھا عمران حان پہلے آن بورڈ تھے بعد میں انہوں نے کہا نہیں میرے سے گلتی ہو گی تھی پھر تاثر یہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیجا تھا کیونکہ یہ فیض آباد کی ججمنٹ میں ان کا نام آگیا تھا فائز صاحب کا ایک اور مثال تھی مشرف صاحب کے اوپر ججج صاحب نے ابتخار جوئی صاحب نہیں جی اپنے سیڈ صاحب نے وقار سیڈ صاحب نے تو اس کے اوپر جو کچھ لاو منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے اور فہاد نے پریس کانفرنس کر کے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ اس سے بھی نیکس لیول تھا تو انہوں نے کہا تھا بندہ ٹیک ہے کے نہیں ہے لیکن یہ آج جو کچھ ہویا مجھے لگتا ہے کہ بالکل پتاخہ بولنے والا ہے بس آج بولنا کہ کل بولا وہ والی صورتحال یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے میں کریکشن کر دوں آپ میں انٹرڈکشن میں کہا کہ میں پاکستان بار کانسل کی طرف سے ہوں پاکستان بار کانسل کی طرف سے نہیں میں ذاتی حصیت میں بطور وکیل میں نے مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نفی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا ہے آپ کے سوال کا سب سے زیادہ بہترین جواب ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی بھی جوڈیشل اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوئی کبھی بھی کسی بھی جج صاحب کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی الیگیشن لگا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا اور اس کے بعد جو بھی اس کی ٹیکنیکلٹیز بنی ٹھیک ہے انڈیپینڈنس آف احکامات جاری کرتے ہیں جو جاری نہیں ہونے چاہیے اور ان احکامات کی بنیاد کے اوپر پھر معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر آپ کہہ لیں سیاسی قسم کی ایک بیچانی پیدا ہوتی ہے جس کا ریاکشن جو ہے وہ آپ سیاستدانوں کی تقاریر میں دیکھتے ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ کی بات سن لیں فواد چوئیس صاحب کی وقار سیر صاحب کے بارے میں وہ سن لیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی بھی معاشرے میں ایک ایسا انسٹیٹوشن عدلیہ جس کے اوپر کسی بھی ملک کا جو عام شہریہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ نائنصافی کرے گا تو میں جا کے عدالت کو بتاؤں گا عدالت مجھے بچا لے گی اب جب عدلیہ خود اپنے طور کے اوپر اپنی ریفارمز کے اوپر تیار نہیں ہو رہی اور احکامات ایسے فیصلے جاری کرتے ہیں جو ان کے منڈیٹ سے باہر ہوتے ہیں یا وہ واضح طور کے اوپر آئین اور قانون سے آگے کے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ تنقید کی زد میں آتے ہیں جو متاثرہ فریق ہیں وہ پھر اپنا رد عمل دیتا ہے وہ جیسا بھی رد عمل دے یہ رد عمل روکا جا سکتا ہے اگر عدلیہ خود چاہے تو خود اس کو ٹیک اپ کرے تو دیکھئے مندو خیل صاحب نے جو کچھ کہا جی میں میں اسے طرف آنے لگا تھا اگر وہ نہ کہتے تو میرا خیال تھا یہ تین چار بندے تو کنٹیمٹ میں گئے لیکن جو مندو خیل صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو وہاں تھوڑا حوصلہ میں لگا ہوگا کہ جیسی صاحب نے تو خود وہاں یہ سوالات اٹھائے ہیں اگر ہم سیاستدانوں کو بیچ میں سے مائنس کر دے جو بھی پڑے لکھے لوگ ہیں اس پاکستان کے جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں یا لیگل چیزوں کو جن کو نو ہاؤ ہے وہ اس بات کو پہ کوسٹن تو کر رہے ہیں کہ ایک سروس میٹر تھا غلام احمود ڈوگر صاحب کا اس کے اندر اس سے پہلے آڈیو لیکس آ چکی ہیں اور اس کے اندر سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک جج صاحب کے ساتھ ایک سیاستدان کے ساتھ گفتکو کرتے ہوئے اس کیس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اگلے دن جج صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں بیٹھتے ہیں اب غلام احمود ڈوگر صاحب عابود زباری صاحب کے صدر بننے سے پہلے وہ ان کے وکیل نہیں تھے لیکن وہ بعد میں وکیل بنے ہیں اس کے میری معلومات کے مطابق اور پھر وہ کیس لگتا ہے اس کیس کے بعد پھر جو آرڈر جاری ہوا آپ دیکھ لیں پھر اب یہ سارا اس کا رد اعمل ہوئے وہ آرڈر جاری نہیں ہونا چاہیے تھا پھر دیکھیں اس ایک سروس میٹر کے دوران جو ایک معمولی نویت کا مقدمہ تھا اس کے اندر آپ چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر رہے ہیں چلیں آپ کا اختیار ہے آپ نے طلب کر لیا تو پھر آپ اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جو آپ نے طلب کیا اور ان کے بارے میں جو آپ نے آپزرویشنز دی وہ اس کو آپ ریٹن آرڈر کا حصہ بنائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جج سابان نے دانستہ طور کے اوپر آپ کہہ لیں کہ میل آف ای ڈی کی یہ بڑا سخت لفظ استعمال کر رہے ججوں کے لیے میل آف ای ڈی یہ ہمارا لیگل چلیں میں اس کو کہا تھا تو وہ نہیں کرنا جج سابان کو اس کا حصہ بنانا چاہیے تھا آپ اس کو کتائی کہہ لیں وہ نظر انداز کے اب اس کی وجہ سے دیکھیں سارا کیاوز کیریٹ ہوا اور اس کیاوز کو اگر سیاستدان نہ بھی انڈوز کریں جو سپریم کورٹ کے اپنے جج سابان ہیں وہ اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں پاکستان کی لیگل فرٹینٹی جو ہیں جو ان چیزوں جو سب سے زیادہ عدلیہ کے نظام کی آپ کہنے کے بینیفیشری بھی ہے اور وکٹم بھی ہے تو جب وہ اتراز کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو چلز سے پاکستان کو خود چاہیے تھا کہ وہ اس کا بڑا سادہ حل تھا کہ وہ تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا دیتے تاکہ کسی کو اتراز ہی نہ رہتا لیکن آج ایک ججز صاحب نے دو ججز کا نام لیا وہاں پہ دو سین ارموس ججز کا کہ ان کو رکن نہ آ دیا جائے جی اگزیکٹلی فائزی صاحب کو اگر پندرہ کے پندرہ جج سابان کے اوپر فل کورٹ بنا دیا جاتا تو کوئی کسی کا بھی اتراز نہیں اگر پھر کوئی بھی اتراز کرتا تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتا وہ کنٹمٹ کے ذمہ میں آتا تھا لیکن سکینڈلائز کا کیس ابھی بھی ہے ویسے یہ آپ اس کو نظر نازلہ کریے گا آج والی تقریر کے بعد اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ اس پر نوٹس ہوگا لیکن عدیم صاحب پھر اس سے آگے چلتے ہیں ہم پچھلے ڈاکٹر مسادق صاحب سے پوچھ لیں پھر واپس آتا ہوں ایک آپ کو سٹیٹمنٹ اور ڈاکٹر صاحب سنواتا ہوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کیا بابا رحم تیر ڈیم والے بابا جی وہ سنوائیں جی وہ آگے جا کے پھر ججز کا نام آر ہے کیا بابا زحمت کو ڈیم والے بابا جی کو پتا ہے کہ پاکستان آج کہا پہنچ گیا کیا اجازالحسن صاحب کو پتا ہے کہ پاکستان آج کہا پہنچ گیا کیا خوصہ صاحب جو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ان کو پتا ہے پاکستان کہا پہنچ گیا کیا مظاہر نقوی صاحب کو پتا ہے پاکستان کہا پہنچ گیا اپنے اربوں روپے کے پلازے اڑے کر لیے پلوٹس لے لیا آپ کو کیا لگے پاکستان کی عوام کیسے پس رہی ہے آلو پیاز چماٹر بجلی گیس گھی ڈیزل پیٹرل مہنگا ہوتا ہے تو یہ قصور وار ہے یہ ہے تمہارے قصور وار یہ لوگ تھے فتنہ پرور ڈاکٹر مسادق صاحب یہ جو وہ term ہے نا scandalize کرنا جریشی کو میرے تو خیال ہے کہ اس والے جو ان کی statement ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہونا چاہیے کیونکہ بہت سخت ہے میں جنہی نہیں خیال ہے کہ اتنا کچھ مناسب الفاظ کا چناؤہ انہوں نے کیا ہے ججز کو پکارتے ہوئے جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنی گفتگو دو چار پانچ منٹ پہلے ہو رہی تھی اس پہ آپ غور کریں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ کو لگتا یہ ہے کہ جو source of legitimacy ہوتی ہے وہ compromise ہو گئی ہے source of legitimacy پہ dent آ گیا ہے انصاف ہونا بھی چاہیے انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کالج کے زمانے کی بات ہے ہمارے وہ کوئی ایک نسی سی کے نمبرز کا کوئی case ہوا تو ایک رٹ کی شکل میں ہائی کورٹ میں ہم نے رٹ کر دی اس کے خلاف کہ انہوں نے نمبر ومبر نہیں دیئے تھے انسی سی کے کچھ اس طرح کا ایک چھوٹا سا case تھا اور جن judge کے سامنے لگا ان کے حساب زادے کو میرے بہت قریبی دوست نہیں تھے مگر کالج میں اسی کالج میں پڑھتے تھے جہاں پہ میں پڑھتا تھا تو انہوں نے شاید مجھے ایک آدھ مرتبہ کہیں دیکھ رکھا ہوگا تو آپ یقین مانے کہ اتنی سی بات کے اوپر انہوں نے یہ کہہ دیا اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ party is known to me اور وہ ایک اور judge صاحب کے پاس چلا گیا انہوں نے اڑا دی ایک سیکنڈ کے اندر نہیں سنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے آج اتنے سالوں کے بعد بیس یا تیس سالوں کے بعد اگر میں اس مقدمے کا ذکر کر رہا ہوں تو اگرچہ ان کے سابزادے کو میں جانتا ہی تھا تھوڑا بہت تو ان کی عزت گھٹی تو نہیں ہے میں نے تو آج بڑی عزت سے ان کا نام لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ صرف اس بنیاد پہ کہ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے کہیں مجھے دیکھ رکھا تھا اگرچہ میرے کبھی ان کے گھر میں ایک آدھ مرتبہ جانے سے ان کے فیصلے پہ تو شاید اثر انداز کوئی اثر نہ پڑتا لیکن کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکے ہوئے تھے پہچان چکے عدالت میں دیکھا تو پہچان لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تو جب یہاں پہ اتنے اتنی بڑی چیزیں مبینہ طور پہ کوئی ٹیپ سامنے آ جائے مبینہ طور پہ کوئی ایسی کانویسیشن سامنے آ جائے مبینہ طور پہ اگر کوئی ایسا تاثر پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ جوڈیشری کے اندر کیمپس بن گئے ہیں یا جھکاؤ کسی طرف ہے تو اس کو نیوٹرلائز کرنا بھی تو اتنا ہی اہم ہے اس کو انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی تو اتنا ہی اہم ہے جتنا انصاف اہم ہے تو یہ اتنی اتنی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی ٹیپس نکل آتی ہیں کوئی کانویسیشن سامنے آ جاتی ہیں تو لیگسی بھی خراب ہوتی ہے معاشرے کے اندر اعتماد وہ جو ایک ابھی جو ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے کہ آپ کس کے پاس جائیں گے معاشرے میں کوئی تو نیوٹرل آبٹر ہونا چاہیے سیاستدانوں کو ہونا چاہیے وہ سیاستدانوں کی عزت بھی خاک میں مل گئی بلکل کوئی ان کی نیوٹریلیٹی یہ نہیں سمجھتا کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہی ہے سیول سیونٹس کا اعترام ہونا چاہیے وہ بھی بلکل ختم ہو گیا ہم ہوئے توئے کر کے ان کو بلاتی ہیں کوئی ان کو صاحب آدھر کہتا ہے ایک شخص سے انفرادی طور پر شکایت ہو تو اس کی خاطر پورے ادارے کو تباہ بھی نہیں کرنا چاہیے میری تو یہ رائے ہیں درخواست ہے آپ سارے لوگوں سے کیونکہ آپ لیلے ہیں پاکستان کے متقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں تو اگر ایک فرد سے شکایت تھی جدوی شریم میں تو اس کی خاطر پورے ادارے کو ہمیں مٹی میں نہیں چملانا چاہیے آپ کی بات ٹھیک ہے مگر آپ کی بات ٹھیک ہے مگر افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے اداروں کا ذکر تو نہیں کیا جا رہا مگر افراد کے بیہیوئر سے اگر اداروں کے اوپر کوئی اثرات جس سنداز میں کیا گیا ہے شاید اس میں ادارہ بچے گا نہیں اس میں تو ادارے کے اوپر یہ الگار نظر آتی ایک بریک لے لیں بریک سے واپس بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پاناما کا کیس جب سامنے آیا تو ہم سب کی دلی خواہش یہ تھی کہ کرپشن کے معاملے کے اندر یہ ساڑھے چار سو کے قریب لوگ ہیں تحقیقات ہوں گی کہ کس نے کیسے پاکستان کا پیسہ چھرایا اور اس کے اوپر سزا اور جزا کا مل آگے بڑھے گا لیکن جیسے جیسے کیس آگے چلنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اپارٹمنٹ کی تحقیقات تو پتہ نہیں کیسے ہوں گی اور کب ہوں گی لیکن ایک آمہ ایک نکلایا اور اس میں ایک آنٹ ریسیویبل ہے اس کے اوپر ڈسکوالفکیشن ہو گئی یہ طریقہ کار درست نہیں تھا کوئی قابل استائش بات نہیں تھی کہ شاباشی ہم دیتے کیونکہ کرپشن کی تحقیقات ہونی چاہیتی وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ابھی بھی نواز جیو کی مل کیا تھا اس ہی میں رہتا ہے تو لیکن ہوا کیا کہ ایک آنٹ ریسیویبل ہے دس ہزار دیرم کا اس پر ناہلی ہو گئی انہی دنوں بلکہ اس کے بعد کچھ عرصہ ایک جج عرشد ملک ان کو اللہ پاک معاف فرمائے آپ دنیا میں بہت سے لوگ رہے نہیں ہیں ان کی ایک آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو تھی وہ پی ایم ایل این سامنے لیا ہی مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور وہ تفصیلات سامنے لیا ہی اور پھر ایک نگران جج کا بار بار تذکراتا تھا ہمارا تاثر یہ ہے اور بڑے سینئر ترین لوگوں سے جو سیاسی حلقوں میں ان سے بات کرنے کے بعد کہ کچھ ریکارڈنگ ایسی موجود ہیں ابھی بھی نون لیگ کے پاس جو انہوں نے ریلیز نہیں کی مظاہر علی اکبر صاحب کی تو ایک آڈیو آئی ہے جو ڈائیکلی اور انڈائیکلی وہ جوڑا جا رہا ہے ان کو ڈوگر صاحب کی کیس کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلے گا لیکن جو دوسری ریکارڈنگ جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیو کی شکل میں نون لیگ کے پاس دستیاب ہے وہ جب سامنے آئی تو اس کے متعلق تاثر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہو جائے گی کہ کس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی اس کیس کو اور اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا اور اس وقت کی جوڈیشیری کے اندر موجود کچھ لوگوں کا ذکر آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس گند کے اندر ایک گند کا مزید اضافہ ہوگا اور وہ اس کیس کے حوالے سے ہوگا فیصل وارڈا صاحب بہت کچھ گند اچھل رہا آج کار اور کسی کی عزت بچنے نہیں والی ہے آپ نے نام جس طریقے سے جنرل فیض کا آج سنا ہوگا تصویر لگا کہ انہوں نے لائن میں پانچ بندے دکھائیں میرا نکھال ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طریقے سے کسی کو للکا رہا ہوگا کیا بنے گا سیدھا سیدھا ٹکرا ہوگا دیکھیں نانیم حق صاحب ٹکرا ہوگی کی قیفیت کہ تو ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں کیاٹک بھی پوزیشن ہے کیاوز بھی مجھ گیا ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور ملک کی تباہی کھل کے ہو رہی ہے چاروں طرف سے ہو رہی ہے کوئی بھی رسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہا کوئی بھی شاہست دا آپ نے یہ ابھی دیکھا جیل بھرو طریق کے اندر یہ بھی عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے جی ہم جیلوں میں جائیں گے بارہ گھنٹے میں بیل لینے کھڑے ہو گئے بھائی بیل لینے کھڑے کیوں ہو رہے ہو آج ڈراما کیوں کر رہے ہو جب تم خود گئے جیل میں ایم پیو کانون تھا میں نے اکل آپ کے شوہ پہ کہا تھا تیز دن کا کانون ہے ایم پیو تھری کا ہے ایم پیو سولہ کا نوے دن تک کا ہے تو آپ کھڑے ہو رہا ہوں اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے سوائے تھا جی سی سی پیو کے دفتر جاؤں گا وہاں ایک ہیلو بنوں گا ڈراما کروں گا آ جاؤں گا آج ایک ایم پی کی تصویر دکھا رہے تھے وہ تصویر کے جا کے پیجابر میں باگ گیا پیجابر میں تصویر کے جا کے چلاکزاری دوڑ گیا صرف ویسی قوم کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ آگے فیوچر نظر آ رہا ہے نہ اکانومی چل رہی ہے نہ نوکری ہے نہ ہسپتال ہے آپ یہ مزید ڈرامے پر ڈرامے ڈرامے پر ڈرامے ساری پارٹی ہوں گا انہوں نے آج مریم بیو نے تقلیل کر کے ججوں کے کپڑوں تک پہنچ نہیں ہوں ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری زمداری اس سے پہلے ہم میری پارٹی پی ٹی آئی کی بات کرے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کپڑوں تک چلی گئی یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے سن اگر عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ملکے ادارے نہیں رہیں گے تو آپ پاکستان کو بنانے کیا چاہ رہے ہیں ذمہ داری لیں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں پی ٹی آئی کیا پاپلیریٹی ہے آج گردن پہ پیہ رکھیں اور کام لیں ان سے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں لے رہے وہ دکھا رہے ہیں آسٹیلٹی ڈرائیو ہو گئی ہماری کاپی کریں وہ بھی فیل تھی آئی بھی فیل ہے گاڑیاں کابینہ کی بند کر دی اپنی پچاس گاڑیاں چل رہی ہیں مریم بی بی کے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہیں یوٹیلٹی بیلز ہم نہیں دیں گے بھائی ساری زندگیز یوٹیلٹی بیلز وزیر دیتے رہے ہیں ہم نے بھی دیئے تھے کوئی نئی چیز نہیں ہے بھائی نقل کے لیے وقت چاہیے کوئی پکا کام کریں کوئی اچھا کام کریں کوئی نیک نیتی دکھائے کوئی آگے بڑھے پہلے تو بڑے تپے میں تھے مجھ پہ سارے کے سارے کے بھائی بھائی میں تو سچی بول لوگوں سے مسددق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسددق صاحب سے پوچھے ان کے پاس ابھی کیا administrative position ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگا اب آپ گئے ہیں جیلوں کے اندر اگلے دن آپ بیل کرانے کھڑے ہوگئے ہیں بھائی میں پوچھوں گا نا عمام کے یہ ڈراما کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ عمران خان کو بیچائے انہوں نے ہم جائیں گے سر ہم ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے میٹنگ مستی میں مزاق سے کہہ دیا کہ میرے پیچھے شاجی ہیں میرے بعد وہ تو سب کھڑے ہو گئے لائن میں اب جب گئے ہیں اور ٹرنا پڑا ہے تو پتہ چل گئے ہیں اب تیز دن کا قانون موجود ہے اس ملکے اندرے ہیں شاجی کو چھوڑ دی رہا تھا نہیں نہیں میں ایک مثال دے رہا پیر سائن ہیں ان کا احترام سر میں اگر ہوتا ہوں سر یہ پیر سائن چودری میر اور پیر جو ہے نا سر یہ سر عمران خان کی حکومت کا یہ کریڈٹ ضرور ہے یہ سب خان نے برابر کر دی ہم جب ان پیر مرید اور چودری اور بٹ اور فلانا اور شاہ شاہ اور مرید یہ ساری کہانیاں سر جب وزیر ہم بنے نا سر یہ عمران خان کو پہلا تعالیٰ اس کا جڑ دے اس نے یہ مت توڑ دی اور ہم جیسے جب کاروباری آکے بیٹھے وزارتوں کے اوپر تھا ہم نے بھی کہا چل بھائی سائٹ پہ آگے لمبی کتار ہے ابھی سب کی اور پلا سے یہ کہ جی وہ لینڈ لارڈ ہے اب ہم نے بھی کہنا شکر دیا تم لینڈ لارڈ گاؤں کے ہم لینڈ لارڈ شہر کے ہیں ہمارا مائن سیڈ بھی ویسا ہی ہے جو تمہارا گاؤں کے اندر ہے اپروپریٹ چیزوں کتر نہیں ہم چل رہے ہیں اکانومی بیڑ گئی ہے ڈالر تباہی کی طرف چلا گیا ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے ایک جیل بھر ہو ایک جج کو گالی ایک اسٹیبلشمنٹ کو برائی اس کو گالی اس کو بے کیا در جانے ہیں لوگوں کی برداشت اس میں ختم ہوگیا میاں دو صاحب آج آپ بھی یہ کیس لے کر گئے ہیں تھوڑی سوچ کی جاتھ سمائی کیا کیس ہے آپ کے پاس اور کیا ثبوت ہے ہم نے سپریم جیڈیشل کانسل میں مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس اور کہلیں آپ ایک شکایت کہلیں وہ جمع کروائی ہے اور ہم نے اس کی چار وجوہات لکھی ہیں پہلی وجہ ہم نے اس میں یہ ایجیٹیٹ کی ہے کہ موزیز جیل صاحب کے گزشتہ چند برسوں کے دوران حالیہ چند برسوں کے دوران خاص کر کے جب وہ سپریم کورٹ کے جیج بنے ہیں اس کے بعد ان کے اور ان کی فیملی کے اساسے جو ہیں وہ کم از کم کوئی تین عرب سے زائد جو ہیں وہ اکسیڈ کیے ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹری ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹری ڈیٹیلز کچھ ہیں کچھ اگر سپریم جیڈیشل کانسلسٹ کو شروع کرے گی تو سپریم جیڈیشل کانسلسٹ کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی طرح کورٹ جو ہے میں کہوں کہ آپ کے پاس پانچ چلپی جائدہ تو میرے کہنے سے تو اسٹیبلش نہیں ہوگی آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے بلکل ہے تو بغیر ایویڈنس کے تو اس میں کوئی جان نہیں بلکل ایسی دی ہے لیکن جو ایویڈنس موجود ہے وہ ہماری جو اورل سٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ سبسٹینشیئٹ کرتی ہے جیسے کہ موزد جل صاحب نے دوہزار اکیس کے اندر اپنی انکم ٹیکس ڈیٹرن کو تین مرتبہ آمند کیا اور تین سو پچھتر گھر کا نمبر ہے ڈی ایچے گجرانوالا کے اندر پہلے انہوں نے اپنی ریٹرن کے اندر اس کو فور پوائنٹ سیمن میلین کا ڈیکلیئر کیا پھر اس کے بعد اس کو ساٹھ میلین کا امنڈ کر کے دوسری دفعہ ڈیکلیئر کیا پھر اس کو سیمٹی ٹو میلین یعنی کہ سات کروڑ بیس لاکھ کا کر کے اس کو ڈیکلیئر کیا تو یہ انفرمیشن سوہ سات کروڑ کا گھر ہو جاتا ہے لیکن دس پندرہ لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے جو جساب ہیں ان کا گھر نہیں ہو سکتا سر ان کا نہیں گھر سکتا اگر ہم دس ہزار ریسیویبل کے اوپر ہم نے ایک غلط فیصلے کی بنیاد کے اوپر دھکے سے تشریح کر کے ریسیویبل کی جو کہ ریسیویبل کی قانون کے اندر ماضی میں تشریح موجود نہیں آپ کے پاس جو ریوائز ریٹرنز کی کاپیز ہیں ہمارے پاس ریوائز ریٹرنز کی کاپی نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیکس کی وائیلیشن ہے ٹیکس لوگ کی وہ ہم نہیں کر سکتے یہ معلومات ہے سر میرا ایک جنلزم کا بیگراؤنڈ رہا ہے اور میری معلومات بلکل ٹھوس ہے اگر وہ غلط ہوگی تو میں اس کا جواب دے ہوں یہ جو آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں آڈیو ٹیپس ٹیپ کرنا ایمپورٹن نہیں ہے آڈیو ٹیپس کرنا جو گفتگو جو بھی کر رہا ہے جس تائم پہ ٹیپ کرنا بھی سار ایمپورٹن ہے آپ ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں آپ کہیں اس کی پرائیویسی آٹ اس کے پر ایڈ ہو جائے گا جو ملک توڑا ہوگا تو وہ تو جیل میں کیا اس کو تو سہائے موت ملے گی سہائے موت اس ملک میں آئی نہیں نا جو آدمی اپنے منصب پہ جو آدمی اپنے منصب پہ جو آدمی اپنے منصب پہ پرائیو منسٹر انکر میڈیا اونر اور بزنسمن جو اپنے منصب کو منیپلیٹ کرے اور وہ بھی ایمپورٹن منصب ہوگو آپ کے خیال میں جائج صاحب نے منپلیٹ کیا میں تو نہیں کہتا یہ بات جائج صاحب کی پرائیویٹ گفت کو یہ نام بھی گئیں آج پاکستان کا ہر بچہ کہہ رہا ہے وہ ان کی آڈیو ٹیپس میں آ رہا ہے جائج صاحب کی پرائیویٹ گفت کو ریکارڈ کرنا تو درستی فیصل صاحب کی بات کو آپ دونوں سائیڈز پہ لے لیں ایسی بات نہ کریں سر آپ جیسے آدمی ایسی بات کریں وہ آپ سے لوگ ہم سیکھتے ہیں آپ سے دیکھیں سر میں بھی ہائی کورٹ میں جسر میناللہ صاحب تھے میں نے کبھی ان کے لیے کوئی ایسی بات کی زندگی میں نہ کیے نہ کروں گا آگے نجائز ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہیئر سے ایک اوپر ہوا ایوڈنس پہ نہیں ہوا میرے ساتھ لیکن اوائیڈ کرنا چاہیے کہ اپنے ادھاروں کو اٹیک کریں ان کے پلیٹ فر کریں ڈاکٹر مسادق صاحب میں بریک لے لوں کچھ اور نہ ڈبودے ہمیں دیکھیں کچھ چیزوں پہ میں تفسرہ کرنا چاہوں گا ایسا نہیں کہ لوگ کام نہیں کر رہے یا محنت نہیں کر رہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے ٹیلیویجن پروگرام میں کہ میں اس ملک میں سے گیس کا سرکلر ڈیٹ ختم کر دوں گا آپ نے ابھی جو تیریف آیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا سرکلر ڈیٹ ختم کر دیا گیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ملک کے اندر ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آج ہم نے دو مختلف تیریف اس ملک میں بنا دی ہیں امیر آدمی کا تیریف الہدہ کر دی ہے غریب آدمی کا تیریف الہدہ کر دی ہے اگر ایک ہی اماؤنٹ میں گیس استعمال کرے امیر آدمی تو اس کو چار گناہ زیادہ پیسے دینے پڑیں گے غریب آدمی سے اور غریب آدمی کو سبسیڈائز کر دیا ہے آپ کی کوشوں سے امیر آدمی جنگی غریب کے برابر کھڑا ہوگا دیکھئے میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو وسائل ہیں جو ریسورسز ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے جن چیزوں کو اوپر ہم کام کر سکتے تھے ان پر کر رہے ہیں ہم نے چالیس سے پنتالیس دن میں جو ڈیل جس کا ذکر بہت عرصے سے ہو رہا تھا کہ روس سے کوئی بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے ان کے بیانیے روس کے جو آئے ہوئے تھے یہاں پر وزیر ان کے بیانیے کے مطابق ہم نے فورٹی فائیو ڈیز کے اندر جو سستہ تیل لینے کا معاملہ تھا اس کو تیہ کر کے ان سے اعلان بھی کروا دیا اور اس کے منٹس بھی ریکارڈ کروا دیا دس سال کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گیس کے اوپر اس مرتبہ سوری جی انشاءاللہ اس کی تمام جو تفاصیل ہیں کمرشل وہ مارچ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تیہ ہو جائیں گی اور پھر اگلے مہینے سے تیل انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھا کہ دس سال کے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ گیس کی وجہ سے کوئی ہنگامہ نہیں ہوا دیکھئے دیکھئے نہیں میں نے وہ کیونکہ میرے بھائی ہیں میرے تو بڑے عزیز دوست بھی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ کام بھی تھوڑا کرنا چاہیے تو ویسے تو اچھا نہیں لگتا کہ اپنی منسٹری کے متعلق آپ بات کریں لوگوں کو بات کرنی چاہیے مگر میں نے سوچا کہ جو کچھ معاملات ہم نے تیہ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لے آؤ اس کے علاوہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اداروں کا احترام کریں مگر سب سے زیادہ لازم ہے اداروں پہ تو جو ادارے میں نے آپ کو بھی اگزیمپل دی ہے کہ ریکیوس کرنے میں لگتا کیا ہے دن میں اگر آپ کے پاس دس کیس آ رہے ہیں یا پانچ کیس آپ دیکھتے ہیں اور ایک میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی کانٹروورسی کریئٹ ہو رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرانے زمانے میں تو یہ رکھ رکھاؤ ایک نارمل چیز تھی تو یہ کیا ہو گیا کہ جب آپ کے باقی تمام برادر وہاں پہ بیٹھے ہوئے بقاعدہ ٹارگیٹڈ اٹیک ہے مظاہر علی اکبر کے اوپر بھی اور اجازو لیسن کے اوپر بھی باقی تو چھوڑ دیں کہ پرانے والے ہیں یا ریٹائر والے ہیں آپ کو دیکھیں ابھی دیکھیں ملک صاحب وہ تو خیر نام لے کے شاید ٹارگیٹڈ اٹیک کیا لیکن آپ نے اپنے ابتدائیے میں کیا کہا آپ نے جن ججز کا ذکر کیا وہ کون جج تھے آپ نے جن ٹیپس کا ذکر کیا وہ کن کی ٹیپس تھیں تو بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو کسی حد تک تو آپ پہ بھی یہ لازم ہے کہ آپ اپنے ادارے کے لیے اپنی لیگیسی کے لیے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں اپنے آپ کو ہٹا لیں میں تو نہیں ہوتا کسی کو کہنے والا کہ آپ ہٹ جائیں لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ اگر آپ کو اس کام پہ اس منصب پہ لگایا گیا ہے کہ پوری ملک کے لوگ آپ کے پاس آئیں انصاف کے لیے تو اگر کوئی شائبہ بھی پڑ جائے کہ یہاں پہ انصاف ہوتا نہیں دیکھ رہا یا کوئی چیز کانٹرویشل ہو رہی ہے تو ہٹ جانے میں فرق کیا ہے مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ اگر کوئی کانٹرویشل کھڑی ہوتی ہے تو ہٹ جائیں آپ کے بینچ کے اندر اتنے باقی بھی تمام آپ کے دوست ہیں بھائی ہیں قابل اعترام ہیں آپ بولیں یار اس کیس کو میں نہیں سننا چاہتا مجھے انہوں نے کانٹرویشل کر دیا ہے جتنا گند اچل نہیں ہے کہ بہتر طریقے سے چیزیں سنبھلنے والی ہیں ڈاکٹر مصدق ملک فیصل وارڈا صاحب اور ایڈوکیٹ میاندہو صاحب سب کا بہت شکریہ